موسیقی السلام علیکم میری پیاری سیوٹر فیملی کو میرا پیار بھرہ سلام کیسے ہیں میری پیاری پیاری فرینڈز اور میرے چانے والے تجھے کیا چل رہا ہے افزر کی لائف میں اور بس چاند رات بہت بہت مبارک ہو اید بہت مبارک ہو میسے تو چاند رات بلاغ ہے بٹ یہاں پر میری جو سٹارٹ ہوئی ہے مورننگ سے اور یہاں پر بس مورننگ کا ٹائم ہے کوئی خاص پلان نہیں ہے یہاں پر اور بہت سارے لوگ تیاریاں کر رہے ہوں گے آپ سب بھی کر رہے ہوں گے کوئی ٹیلر سے کپڑے لے کر آ رہا ہوگا کوئی تیاری کر رہا ہوگا کہ ہم نے کل کیا کیا کرنا ہے کیا بنانا ہے کیا پلان کرنا ہے تو ویسے میری تو بس یہاں پر سمپل سی مورننگ ہوئی ہے اور ہم بریک فسٹ کر چکے ہیں بریک فسٹ کے بعد میں ہاں پر ہلپر کے ساتھ مل کر جو ہے تھوڑی بہت بیٹ شیٹس وغیرہ جو جینج کرنی تھی وہ کروا رہی تھی اور جو ڈیلی کی گھر کی صفائی ہوتی ہے بس وہ ہی ہو رہی تھی کیونکہ جو میں نے گھر کی پروپر والی صفائی کرنی تھی نا ڈیپ کلیننگ والی وہ میں کر چکی تھی اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا ہے تو جی آپ سب کیا کر رہے ہیں تیاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور بس ادلحظہ پر کوئی خاص تو پلان ہوتا نہیں ہے کیونکہ نیکس ڈی قربانی ہوتی ہے تو سارے کام پھر وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں بس ایک دن پہلے تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ بس اللہ سے ندرک پیسٹ وغیرہ یہ سب بنا کر رکھ لیتے ہیں میرے پاس آلڑی یہ چیزیں بنی ہوئی تھی تو مجھے خاص محنت نہیں کرنی پڑی اور بس جو میری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے وہی روٹین چل رہی تھی نورمل جو گھر کی صفائی ہوتی ہے وہ ہو گئی اس کے بعد میں آگئی تھی جی کچن میں لنچ بنانے اور میری طرح بہت ساری ہاؤس وائف کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا یقینا کہ ڈیلی ہم کیا پکائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا بناوں کیا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بوائل چنے میں پس پڑے ہوئے ہیں اور میں آج جو ہے لائٹ سا بنا لوں کچھ تو چنہ بلاو بناتی ہوں اور بس یہ میں فٹا فٹ سے یہاں پر بنا رہی تھی اور ساتھ میں نے سوچا کہ میں رائتہ بھی بنا لوں گی تو بس ایک چیز میرے مائن میں آئی ہے میں نے دیکھی تھی یہ چیز کہ لوگ بہت زیادہ دکھاوا کرنے لگیں آج کل قربانی کے جانوروں پر بھی اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی سی کلپ شیئر کی تھی تو میں نے دکھاوا کیا تھا میرا یہاں پر دکھاوا سے مطلب یہ ہے کہ میں نے کئی جگہوں پر خود سے بھی دیکھا ہے یہ ریالائز کیا ہے کہ لوگ چاند نکلنے سے دس بارہ دن پہلے جو ہے نا اپنی قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں اور لے کر آتے ہیں تو اس کو شو آف کرتے ہیں مطلب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ اتنے کی لے کر آئے ہیں تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ قربانی اس چیز کا نام تو بالکل بھی نہیں ہے قربانی تو اللہ کی راہ میں مطلب اللہ تعالیٰ کو ہماری جو قربانی ہے وہ ہم پر اللہ نے فرض کی ہے تو ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق قربانی کے جانور لاتے ہیں کوئی حصہ بھی لیتے ہیں مطلب حصے میں بھی قربانی کر لیتے ہیں کوئی بکرہ لے کر آتا ہے کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اونٹ کی بھی قربانی کرتے ہیں تو بس یہ تو ہماری اللہ تعالی نیتیں دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اور نیت کے حساب سے ہماری قربانی اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو بلکل بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لاکر لوگ کو شوف کریں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دس دس 20 دن پہلے گائے لے کر آتے ہیں اور سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنی کی لے کر آئیں اور آپ کا جانور چھوٹا ہے ہمارا جانور بڑا ہے یہ چیز مجھے بہت بری لگی مطلب لوگوں کو اس طرح سے ڈی گریٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آپ اچھے سے اچھا جانور لاؤ ایسا ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ جتنا اچھا اور خوبصورت جانور لاؤ وہ آپ کے لئے اچھا ہے جتنی آپ کو اس سے زیادہ محبت ہوگی بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ اچھا جانور لاؤ تو آپ دوسروں کو شو کرواؤ کہ ہم آپ سے اچھا جانور لے کر آئے ہیں اب ہم آپ سے مہنگا جانور لے کر آئے ہیں ایسا تو ہمارے اسلام میں یا ہمارے اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہرٹ فیل کروائیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹ سے زد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کاؤ لے کر دیں ہمیں بھی بکرا لے کر دیں لیکن ان کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ وہ لے سکیں تو پھر وہ کتنا بیٹ فیل کرتے ہوں گے تو بس لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے بلکل کہ قربانی اس چیز کا نام بلکل بھی نہیں ہے خیر بس اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور بس ہماری ہم سب کی آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہاں پر چنہ پلاو ریڈی ہے اور ساتھ پتہ نہیں کیوں موسم تو ویسے بھی بڑا ہی خوبصورت ہو رہا ہے ایک دو ہفتے سے بارش جیسا موسم ہو رہا ہے بڑ اب تو بارش نہیں ہو رہی کبھی کبھی ریم جم سے بارش ہو جاتی ہے تو بس آتف نے یہاں پر کہا کہ تم چکن پاپکرن بنا لو مطلب چکن تو ویسے بھی رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے چنہ پلاو بنایا ہے تو میں اس کے ساتھ چکن بھی فرائے کر لیتی ہوں اور بس میں یہاں پر چکن کی میری نیشن کر رہی تھی میری نیشن میں کچھ اس طرح سے کر رہی تھی کہ جس طرح میں نے آپ کے ساتھ چکن منشورین کی ریسپی شیئر کی تھی سیم وہ ہی انگریڈنٹس میں نے اس میں ایڈ کی ہے بٹ اس کے علاوہ میں نے یہ کیا ہے کہ اس میں تھوڑا ساری گینو ایڈ کر دیا ہے اور یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں اس سے پہلے ایک بار مکس کروں گی اور تقریباً دس منٹ کے لیے اس طرح سے ہی چھوڑ دوں گی پھر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں انڈا وغیرہ میدہ کانفر وہ میں تھوڑی دیر ایڈ کر کے پھر اسے فریج میں رکھ دوں گی اور بس اسے فرائے کر کے بہت مزے کا لگتا ہے مطلب آپ کیچپ کے ساتھ بھی شام کی ایڈنگ سنیک میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر چنہ پلاو جی بلکل تیار ہے اور بہت سمپل طریقے سے میں نے گھر کی ہی ریسیپی سے بنائی ہے اور بس یہاں پر میں نے چیک کیا تو اس میں پانی جو ہے ڈرائے ہو چکے تھا بٹی سے دس سے پندرہ منٹ کا دم میں نے اور دینا تھا کیونکہ چاول جو ہے تھوڑے سے کچھے تھے تو جی آپ سب کی گھروں میں کیا چل رہا ہے اید کی تیاری ہو گئی ہے اور ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ چاند رات میں بڑی اید پر تو کوئی خاص نہیں کرتے ہیں پلاننگ وہی جو گھر کی روٹین ہوتی ہے وہی چل رہی ہوتی ہے جو بھی ہم نے دوپیر میں کھانا بھگانا ہوتا ہے وہی سب کچھ کیا تھا ہم نے چائے وغیرہ پی تھی اور بس جو کپڑے وغیرہ ہم نے آئرن کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے نیکس دے قربانی کرنی ہوتی ہے تو سارا دن جو ہے اس میں ہی ہمارا کچن میں نکلتا ہے جب قربانی ہو جاتی ہے تو ہم نے کلیجی وغیرہ بنانی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد حصے بنانا اور لوگوں کو کچھ جو ہےنا ڈسٹریبیوٹ کرنا اور بس اس میں ہی جو ہےنا سارا دن نکل جاتا ہے تو میرے خیال سے کہ ہم نے جو ہے چان رات کے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو لیکن ہی دولہزہ پہ نہیں کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے چکن کو مہرینیٹ کر کے جو ہے فریج میں رکھ دیا تھا تھوڑے دیر کے لیے اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر رائتہ بھی تیار کر رہی تھی تو رائتے کے لیے میں نے یہاں پر گرین چلی پودینہ اور زیرہ روسٹڈ اور میں نے اس میں نمک بھی ایٹ کر دیا تو مجھے ایک چیز یاد آگئی میں یہاں پر امی کے گھر پر ایک بار رائتہ بنا رہی تھی تو امی کی ہیلپر نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اس میں جو ہےنا مطلب منٹ اور گرین چلی کے ساتھ نمک بھی اگر ایٹ کر کے کرو گینا تو یہ گرین چلی جو اڑتی ہے نا وہ اڑھیں گی نہیں تو میں نے کہا اچھا ہوتا ہے تو میں نے جب نمک ایٹ کر کے ٹرائے کیا تو واقعی یہ کام کر گی مطلب گرین چلی وغیرہ جو اڑ کر جو آتی ہے بس سے نہیں ہوئی اب اس کے بعد یہاں پر جی میں نے جو 15 منٹس مارینیڈ چکن رکھے تھے وہ جیسے مارینیڈ ہو گئے میں نے یہاں پر ایک کو فرائے کر کے چیک کر لیا تھا جب میں منشورین بناتی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے کم مسالہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ جو گریوی تکیار ہوتی ہے تو اس میں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پہ میں نے ایک کو فرائے کر لیا اس کو میں ٹیسٹ کر لوں گی تاکہ کوئی بھی کمی بیشی ہو تو میں یہاں پر ایڈ کر سکتی ہوں تو یہاں پر لنچ بلکل تیار ہے اور تقریباً تین ساڑھے تین ہو رہے ہیں اور ہم یہاں پر لنچ کریں گے ساتھ یہاں پر سیون پڑی ہوئی تھی میں نے کہا کہ منٹ بھی ہے تو منٹ مارگریٹا بنا لیتے ہیں فیل ہوتا ہے گرمیوں میں تو بس یہاں پر لنچ میں نے نکال لیا تھا اور ساتھ ساتھ یہاں پر منٹ مارگریٹا بھی بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر لنچ کریں گے لنچ کے بعد میرا یہ پلان تھا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے کپڑے وغیرہ جو بھی ہم نکالیں گے اس کے بعد جاؤں گی میں مہندی لگوانے تو مہندی لگوانے کا بھی ایک یہ بہت اچھا ہوتا ہے عید الازہ پہ کہ ہمیں چاند کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہم جو ہے نا بہت ہی ایزی ہو کر اپنی ٹائمنگ کے ساپ سے چلے جاتے ہیں یہاں پر بہم بس کپڑے وغیرہ نکال رہی تھی جو بھی آئرن کرنے تھے کل کے لیے وہ میں نے یہاں پر کپڑے وغیرہ نکال لی ہیں اور سیٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں نکل چکی تھی جی مہندی لگوانے کے لیے تو عید ال فیدر پر یہ ہوا تھا کہ اچانک والی ہید ہو گئی تھی تو اچانک ہید ہو گئی اس کے بعد یہ تھا کہ کپڑے بھی آئرن کرنے تھے اچھا شامی کباب بھی بنانے تھے اور اتنے کوئی کام تھے ڈرائے فروٹس کٹ کرنے تھے تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا اور میں تقریباً فری ہوئی تھی کوئی تین یا چار بچے فری ہوئی تھی اور اس وقت میں گئی تھی مہندی لگوانے تو جب میں مہندی لگوا کر گھر آئی تو فجر کا وقت ہو گیا اور ازانے ہونے لگی تھی لیکن نیدلہ زفر یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ پہلے سے پرپیر ہوتا ہے کہ بھئی آج چاند رات ہے اور ہم اس کے حساب سے اپنے سارے کام مینج کر لیتا ہے تو بس مینج سارے کام کرنے کے بعد میں ادھر آگئی تھی مہندی لگوانے اور مہندی لگوانے والے یہ سپیڈ بھی بڑی اچھی تھی اور مجھے سب سے بڑی چیز یہ لگتی ہے کہ سپیڈ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ مجھے مہندی تو پسند ہے بڑی اتنی دیر بیٹھ کر لگوانا بلکل بھی نہیں پسند ہے تو یہ تھا کہ یہ جو مہندی لگانے والے نے اس کی سپیڈ بہت بہت اچھی تھی اور فٹا فٹی نو نے میرے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا دی تھی جب مہندی سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی جب ہم اسکولنگ میں ہوتے تھے اور چھوٹے ہوتے تھے تو پہلے کی مہندی ایسی ہوتی تھی جو سمپل ہوتی تھی اس سے ہی ہمارے ہاتھوں پر مہندی کا کلر آتا تھا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری مہندی کا کلر جو ہے نا بہت ہی اچھا یا بہت ڈارک آیا ہو تو بس یہ تھا کہ لوگ اس ٹائم پر جو بھی مشورے دیتے تھے جو بھی ٹوٹکے بتاتے تھے میں وہ سب کچھ کر دی تھی کچھ لوگ مجھے بتا دیتے تھے کہ جب آپ کی مہندی ڈرائے ہو جائے پرسٹ آف آل تو یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی مہندی کو ساری رات رکھو اوور نائٹ رکھو اس سے مہندی کا کلر بہت اچھا آئے گا اور یہاں پر ایسا کرو جب آپ کی مہندی ڈرائے ہو جائے تو کوئی کہتا ویکس لگاؤ کوئی کہتا ہے چینی اور پانے مکس کر کے لگاؤ تو میں وہ سارے ٹوٹکے کر رہی ہوتی کہ بس میری مہندی کا کلر اچھا آجائے اچھا کوئی تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کی ساسیں جب آپ سے زیادہ محبت کرتی تب آپ کی مہندی کا کلر اچھا آتا ہے بڑ اس لائم پر تو ایسا ہوتا بھی نہیں تھا نہ ساس تھی نہ شوہر بڑ میری مہندی کا کلر کبھی بھی اچھا نہیں آتا تھا نہ ہی ڈرک آتا تھا اب یہ ایک اچھی چیز ہو گئی ہے کہ ریٹ کون آ چکی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی مہندی کا ویڈ بھی نہیں کرنا پڑتا بس دس سے پندرہ منٹ کے لئے لگاؤ اور اتنا حسین سا کلر آ جاتا ہے تو اس میں کوئی اب یہ ہی نہیں ہے کہ شوہر محبت کرتا ہے یہ ساس تو مہندی کا کلر جو ہے نا بڑا زبردست سا آ جاتا اور کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی بٹ وہ بھی کیا دن تھے نا ہم لوگوں کی باتیں سنتے تھے مطلب کہ جو بھی بتا دو بس ہماری مہندی کا کلر آ جائے اور جتنے بھی ٹوٹکے ہوتے تھے نا وہ سارے ہی اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کر رہے ہوتے کہ کس طرح ہماری مہندی کا کلر خوبصورت سا آ جائے تو بس یہاں پر جو ہے میرے دوسرے ہاتھ کی مہندی بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی میں جب گھر آئی ہوں تو میں نے کہا کہ اب میری مہندی ڈرائ ہو جائے تو میرہ کی بھی مہندی لگاؤں بٹ یہاں پر تو میرہ میری مہندی لگانے بیٹھ گئی ہیں اور پتہ نہیں میرہ کو کیسے سمجھائی کہ یہ چیز جو ہے نا مممہ نے ہاتھ پر لگائی ہوئی ہے اور میرہ بھی سیم اس ہی طرح مجھے کوپی کر رہی تھی مممہ لگا دو مممہ بندی لگا دو جلدی سی لگا دو میرہ مممہ بندی لگا دو بابا لگا دو بابا لگا دو بابا بندی لگا دو مممہ بندی لگا دو مممہ بندی لگا دو مممہ بندی لگا دو مممہ بندی لگا دو بیٹھ نہیں سکتے میرا بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو دیر میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے بس شادی کے بعد یہی لائف ہو جائے اسپیشلی بیبی ہونے کے بعد کبھی ہم نے ڈائپر بدلنے ہوتے ہیں کبھی ہم نے فیڈر بنا کر دینا ہوتے ہیں اور کام شام بھی ہوتے ہیں تو بس ادھر جو ہے ڈرائی فروٹس کٹ کرنا رہ گیا تھا وہ ڈرائی فروٹس کٹ کر رہی تھی جو بھی ہم نے ڈیزرٹ بنانا ہوتا ہے تو ہم تو میڈھی ایت پر سمیہ بناتے ہیں اور ایدو لازہ پر کھیر بنا لیتے ہیں تو آپ سب کیا کرتے ہیں ایدو لازہ پر کیا کیا مطلب آپ کے گھروں میں احتمام ہوتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد بس ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ میں نے کپڑے آئرن کرنے تھے تو آتف کے کپڑے یہاں پر آئرن کر رہی ہوں اور میرے تو آلریڈی ہوئے تھے مطلب جو ٹیلر کے پاس سے آئے تھے وہ میرے کپڑے آئرن آلریڈی ہو گئے تھے بس یہ لاسٹ میرے کام تھا کہ میں نے کپڑے آئرن کر کے رکھنے تھے اور مرہا کو مہندی لگانی تھی بڑ مرہا کو مہندی لگانا اتنا زیادہ مشکل ہے وہ سو ہی نہیں رہی تھی میں نے کہا کہ جلدی سے سو جائے تو میں اسے مہندی لگاؤں اور پھر میں نے ولوگ بھی ایڈٹ کرنا تھا آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا بٹ اسے سلانے اور مہندی لگانے میں مجھے اتنا ٹائم ہو گیا اور میں لیٹ ہو گئی ہوں ولوگ اپلوڈ کرنے میں بل آخر میں نے مرہا کو دو بجے سلا دیا اور سلانے کے بعد میں اب اسے یہاں پر مہندی لگا رہی تھی تو مہندی لگانتے وقت مرہا کو یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی بھی اگر مہندی کی نوک لگ جائے تو وہ ہل جاتی ہے اور ہل جاتی ہے تو یہ پرابلم آتی ہے کہ ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہوتا ہے کیونکہ میں لائٹ آن کر کے مہندی اسے لگا رہی ہوتی اور روم کی لائٹ بند ہوتی ہے تو اگر وہ ہلتی ہے تو مجھے بہت پرابلم ہوتی کہ اس کے ایک ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتی تو بس میں یہاں پر اس کے ایک ہاتھ پر مہندی لگا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ پر جیسے ہی مہندی لگائی ہے اسے نوک لگی اور یہ اٹھ گئی ہے اور اس کی مہندی بالکل خراب ہو گئی ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کے ایک ہاتھ کی مہندی شیئر کروں گی دوسری نہیں کروں گی کیونکہ اس نے بہت ہی گندے ہاتھ کر لیا بہت زیادہ ڈرٹی ہو گئے تھے ساری جو میں نے ڈیزائننگ کی تھی وہ بالکل مکس اپ ہو کر کچڑی بن گئی تھی اور امی مجھے بتاتی ہیں کہ جب تم چھوٹی تھی تو میں تمہیں مہندی لگا کر ہاتھوں پر شاپر لگا دیا کرتی تھی جب سو جاتی تھی تو یہاں پر بھی میں نے میرا کی ایک ہاتھوں پر بہت خوبصورت سے ڈیزائننگ کی اور ڈیزائننگ کرنے کے بعد ابھی میں دوسرے ہاتھ پر مہندی لگا ہی رہی تھی اور میرا ہاتھ اٹ گئی ہے اور بالکل اس نے مہندی اپنی خراب کر لی تو میں نے بھی اس کو دیسی سٹائل میں دونوں ہاتھوں پر شاپر باندھی تھے میں نے کہا آپ جو ہوگا صبح دیکھیں گے کیسے ہاتھ ہوں گے اس کے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اور آج کا ولوگ آپ سب نے مہندی لگائی نہیں لگائی اور کیا کیا تیاریاں کی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور بس یہی تھی آج کی ویڈیو چاند رات اور عید بہت بہت مبارک ہو ملتے ہیں آپ کے ساتھ کل انشاءاللہ اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنون اپنے گربلوں کو بہت سارا خیال رکھی گا thank you for watching اللہ حافظ